تینوں سرویسز چیفز کی اس خطاب کے موقع پر موجود نہیں تھے عاصم منیر صاحب اور وہ نہیں آئے کہ کہیں اندر ان کے خلافی نعرے نہ لگ جائیں اور نواز شریف نے نہ آ کر خود کو وفاقی حکومت سے تھوڑے ڈسٹنس پر کیا ہے ریانہ سناللہ صاحب بھی ہارنے کے بعد اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اگر وہ جیت جاتے تو وہ یہ بات کبھی نہ کرتے فواد چوئی صاحب ہاللوڈ گئے ہیں اور انہوں نے ایک موبائل کی دکان پر ٹکیٹی کی یا موبائل چھین کر فرار ہو گئے ہیں جنرل فیس کے اوپر کوئی پرچہ ہو جائے گا وہ گرفتار ہو جائیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمیل صحروردی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان اکراریاز اور ہمارے ساتھ موجود ہے مزمیل صاحب اسلام علیکم صاحب کیا حال ہے آپ کے بلکل ٹھیک والیکم اسلام آپ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں سر آفٹر آل آج ملک کو حالیہ سیاسی بوران سے نکال لے کے لیے پارلیمنٹ کا پہلا مشترکہ اجلاس بھی ہو گیا ہے صدر عاصف علی زرداری کی صدارت میں تو آپ کیا کہیں گے اس متعلق ٹیک ہیں صدر عاصف زرداری نے اس سے خطاب کیا ہے لیکن خطاب سے زیادہ دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں سرویسز چیفز اس خطاب کے موقع پر موجود نہیں تھے روایت یہی ہے کہ جب صدر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہیں تو تینوں سرویسز چیفز وہاں پر موجود ہوتے ہیں آج کوئی سرویس چیفز وہاں پر موجود نہیں تھا اب اس کا کیا لیا جائے کیا سرویسز چیفز نے وہاں آنا کیوں مناسب نہیں سمجھا اور صدر کے پارلیمنٹ کے مشترکہ خطاب کو کیوں نہیں سنا کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ پارلیمنٹ میں جو آپوزیشن نے ہلڑ بازی کرنی تھی اس کی وجہ سے آسم منیر صاحب اور وہ نہیں آئے کہ کہیں اندر ان کے خلاف ہی نعرے نہ لگ جائیں اور پی ٹی آئی والے یا سنی تاعت کانسل والے جو ہیں وہ وہاں فوج کے خلاف نعرے بازی نہ شروع کر دیں اور اس موقع پر سرویسز چیفز موجود ہوں تو حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ آئیں نہ اور اس ایونٹ کو سکپ کر دیں یا اس کا مطلب یہ لیں کہ وہ موجودہ حکومت کے پلرے میں بہت زیادہ وزن نہیں ڈالنا چاہتے اس لیے صدر کے خطاب کے موقع پر تینوں سرویسز چیفز اکٹھے ہی غیر موجود تھے ایک ادھا غیر موجود ہوتا تو ہم ضرور بات کرتے لیکن تینوں چیفز نہیں موجود تھے تو کیا ون پیج میں کوئی ضرار آ گئی ہے کیا پی ٹی آئی کے اتجاج کی وجہ سے وہ نہیں آئے دو ہی انگلز ہیں لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ اگر چیفز نے آنا ہوتا تو اپوزیشن کی جورت ہی نہیں تھی کہ وہ اس طرح اتجاج کرتی بائی کٹ کا راستہ موجود تھا اگر چیفز نے آنا ہوتا اور وہ چاہتے کہ وہاں پر اتجاج نہ ہو تو اپوزیشن بائی کٹ کر کے وہاں سے چلی جاتی اور تقریر ہو جاتی اور اپوزیشن بعد میں کہتی کہ ہم نے تو اجلاس کا تقریر کا بائی کٹ کر دیا ہے لہٰذا ان کے نہ آنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو مکمل اتجاج کا موقع ملا اور ان کے نہ آنے نے بہت سا سوالیہ نشان پیدا کی ہے دوسرا نواز شریف کا نہ آنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے مسلم لگنون کی حکومت ہے اور وہ مسلم لگنون کے قائد ہیں اور اگر قائد ہی موجود نہیں تھے تو آصف زداری کے خطاب میں تو اس کو کیا سمجھا کہے کہ نواز شریف آصف زداری کا خطاب سننے نہیں آئے اس صدر کا خطاب سننے نہیں آئے جس کی پارٹی کی ہے وہ جس کو انہوں نے صدر کے لیے ووٹ ڈالا ہے جس کے وزیراعظم ہیں ان کے بھائیں ہیں مریم نواز بھی خطاب سننے نہیں آئیں اب یہ بھی روایت ہے کہ چاروں گزرائے آلہ موجود ہوتے ہیں خطاب کے وقت لیکن آج دو صوبوں کے وزیراعظم موجود نہیں تھے گنڈا پور تو آئے نہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں لیکن مریم نواز کا نہ آنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ ان کی تو اتحادی حکومت ہے اور وہ اپنی اتحادی حکومت کے صدر کا خطاب سننے کے لیے نہیں آئیں گنڈا بھی ایس آئی ایف سی کے جلاس میں تو پہن جاتے ہیں لیکن صدر کا خطاب سننے نہیں آئے لہٰذا خطاب اپنی جگہ اور اس میں جو لوگ نہیں آئے اس سے بہت سے اچھے سوال پیدا ہوئے ہیں جن کے جواب سب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہرحال آسم منیر صاحب کا اور سرویسز چیفز کا نہ آنا نواز شریف کا نہ آنا مریم نواز کے نہ آنے نے اس خطاب کو کافی حد تک متنازع بنایا ہے تو سر what do you think جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کے دو تین انگلز ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سا والا انگل ویلیڈ ہوگا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے میرے خیال میں انہوں نے آوائیڈ کیا ہے سرویسز چیفز نے تو آنے سے کہ میرا مطلب ہے کہ کوئی بدمزگی نہ ہو جائے کوئی نعرہ نہ لگ جائے کوئی بات نہ ہو جائے تو انہوں نے تو آوائیڈ کیا آنے سے اور سٹریٹیجی کے لیے آوائیڈ کیا ہے انہوں نے صدر کہ پارلیمنٹ میں آنے سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کا بعد میں میرے کوئی امبیرسنگ پوزیشن ہو جائے تو لہذا انہوں نے تو نہ آنے کا فیصلہ میرے خیال میں آوائیڈ کرنے کے لیے کیا ہے نواز شریف کا نہ آنا سگنل ہے کیونکہ آج کل بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو رانہ سناولہ بات کر رہے ہیں جو جعوید لطیف بات کر رہے ہیں وہ ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے جو خاجہ آصف بات کر رہے ہیں ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے اور نواز شریف نے نہ آ کر خود کو وفاقی حکومت سے تھوڑے ڈسٹنس پر کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کا نہ آنا بھی ایک واضح پیغام ہے صرف یہاں پر جیسا کہ آپ نے بھی دیگر نون لیگ کے رانماوں کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر میں ایک چیز آئٹ کرنا چاہوں گے کہ رانہ سناولہ کی جانب سے بیان دیا گیا تھا کہ اگر اب رہائی ملتی ہے تو مر جائیں گے اور نون لیگ کو اپنے جو پارٹی پالیسی ہے اس پر ایک دفعہ دوبارہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے تو کیا اس چیز سے انہوں نے ریلیٹ کیا ہے کہ کیا رہائی ملے کی اور اگر رہائی ملی تو مر جائیں گے اس سے ان کا کیا مطلب ہے اس کو رہائی ملی تو مر جائیں گے عمران خان کو نہیں نہیں انہیں نے اور آل نون لیگ کے بیانی پر بات کر رہے تھے نا تو انہوں نے کہا نون کو اپنی پارٹی پالیسی پر ایک دفعہ دوبارہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور اب دو مانی بات کی انہوں نے کہ اگر اب رہائی ملی تو مر جائیں گے تو وڈیو مین بائی دس کس کی رہائی سے متعلق وہ بات کر رہے تھے سولہ مہینے وزیرے داخلہ رہے ہیں جب پی ایم ایل این انپپلر ہو رہی تھی اس وقت تو انہوں نے نہیں کا پالیسی بدل لیں اس وقت تو انہوں نے نہیں کا حکومت چھوڑ دیں وہ کہتے تھے ایک دن آخری دن تک بھی حکومت قائم رکھیں گے اس وقت تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ پالیسی بدلنی چاہیے یہ الیکشن ہار کر ہی پالیسی بدلنے کا انہیں بڑا زبردست خیال آیا ہے کہ پالیسی بدلنی چاہیے آپ یہ کریں کہ اگر رانہ سناؤلہ صاحب الیکشن جیت گئے ہوتے اور آج وزیرے داخلہ دوبارہ ہوتے تو کیا وہ کہہ رہے ہوتے پالیسی بدلنے یہ ایسے جیسے صاحب ریٹائر جرنیل جب ریٹائر ہو جاتی ہیں تو انہیں حق کی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور بیوروکریٹ جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ جب کتاب لکھتا ہے تو اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھتا ہے ایسے ہی رانہ سناؤلہ صاحب بھی ہارنے کے بعد اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اگر وہ جیت جاتے تو وہ یہ بات کبھی نہ کرتے سر آگے پڑھیں گے اور فواد چوہدری کا ذکر کریں گے تو فواد چوہدری پر فون ڈکیتی کا یہ معاملہ ہے کیا معاملہ اندر کی بات کیا ہے بڑا ہی افسوسناک بات ہے ہم نے سنا تا سیاستدانوں پر بہنس چوری کے مقدمے بنتے ہیں مزہ کا خیز مقدمے بنانے کی ایک پرانی روایت ہے پاکستان میں لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ فواد چوہدری پر لاہور حال روڈ سے ایک موبائل اور ساٹھ ہزار پی کی ٹکیتی کا جو پرچہ ہے وہ تو ہمارے نظام قانون اور نظام انصاف اور پولیس کا جو نظام ہے اس کے مو پر ایک تماشا ہے ملہ آپ فواد چوہدری سے لاکھ اختلاف کریں مجھے ان کے سیاست سے اختلاف ہے انداز سیاست سے اختلاف ہے مجھے ان کے لہجز سے اختلاف ہے لیکن کیا کوئی یہ مان سکتا ہے کہ فواد چوہدری سب ہال روڈ گئے ہیں اور انہوں نے ایک موبائل کی دکان پر ٹکیتی کی اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے ہیں وہ آپ کو موبائل سنیچر لگتے ہیں میرا مطلب ہے آپ پرچہ بنانے والوں کو بھی عقل نہیں ہے کہ آپ ایسے پرچے بنائیں گے تو آپ کا اپنا مزاق بنے گا ملہ لہور ہائی کورٹ میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کے تحت تو یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ ہال روڈ سے ایک دکان سے موبائل اور ساٹھ ہزار پی لے کر بھاگ گئے ہیں آپ اور کوئی کام کا پرچہ بنا لیں یہ ایسی ہے جیسے پرانے زمانے میں بین چھوڑی کا پرچہ بنائے جاتا تھا فواد چھوڑی پر موبائل چھوڑی کا پرچہ بنائے گئے ڈکیتی کا یہ افسوس ناک ہے اور میرا خیال ہے یہ بند ہونا چاہیے سلسلہ اس سے پاکستان کا بھی مزاق بنتا ہے نظام قانون کا مزاق بنتا ہے یہ پرچہ موسن نکوی صاحب کے دور میں درج ہوئے جو آپ وفاقی وزیرے داخل ہیں موسن نکوی صاحب سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ کیا وہ اپنے دور میں لوگوں پر موبائل ڈکیتی کے پرچے درج کراتے رہے ہیں اور یہ کون سا میرا مطلب ہے کہ حکومت سازی کا طریقہ ہے کہ آپ نے مخالف شیاسدانوں پر موبائل ڈکیتی کے پرچے درج کرانے شروع کرتی ہیں یہ افسوس ناک بات ہے سر آگے بڑھیں گے اور پیز آباد ہرنا کی بات کریں گے تو اس میں ایک نیا موڑا گیا دیکھیں ایسا نکوی صاحب نے جو بات کیا ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ دسخط ان کو بتایا گیا ہے اب یہ کہ اگر دسخط کر کے وزیراعظم کو بتایا گیا تو وزیراعظم نے کیا ایکشن لیا اور وزیراعظم کیوں خاموش رہے آج کل تو شاید کا کان عباسی بڑی حق گوئی کی باتیں کرتے ہیں اس وقت بھی حق گوئی کی ذرا بات کر لیتے لیکن بہرحال میرے خیال میں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کی جو ریپورٹ ہے میرے نزدیک اس میں شاید کا کان عباسی اور جنرل فیض دونوں پھستے بے نظر آتے ہیں اور مجھے لگتا ہے ان دی اینڈ دونوں کے گلے میں گاٹا فٹ ہو جانا ہے ایک نے دسخط کر کے آئین توڑا ہے اور دوسرے نے دسخط کرنے کی سہولتکاری کرا کے آئین توڑا ہے مجھے نہیں لگتا کاضی فائدی سا ان دونوں کو ماف کریں گے یہ دونوں فیض آباد دھرنے کی ریپورٹ میں پھستے ہیں یہ دعا کریں کہ اس کمیشن کی ریپورٹ مسترد ہو جائے اور کوئی دوبارہ انکوائری کا حکم ہو جائے کیونکہ اس ریپورٹ پہ تو وہ پھستے ہیں سیر یہاں پر ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فوج میں خود احتسابی کامل شروع ہو گیا ہے پیز حمید سے ریلیٹڈ ایک انکوائری کمیشن بھی بنا دیا گیا ہے جس میں ایک ٹاپ جس میں ایک ریل سٹیٹ منصوبہ ہے جس کے مالک نے ان کے خلاف درخواست دی تھی اس متعلق آپ کیا کہیں گے دیکھیں کمر موئیس صاحب نے پہلے سپریم کورٹ میں درخواست دی یہ ٹاپ سٹی کے مالک ہیں کہ جنرل فیض نے ان کو اغواق کیا ان سے پراپٹی ہتھیانے کی کوشش کی ان کو محبوس رکھا ان پر تشدد کیا جب وہ ڈی جی آئی تھے ڈی جی سی تھے اور یہ بات انہوں نے سپریم کورٹ میں کہی سپریم کی دیا جنرل فیض ایک لاب جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ وزارت دفاع کو درخواست دیں انہوں نے وزارت دفاع کو درخواست دی ہے وزارت دفاع نے وہ جی ایس کیو کو بھیجی ہے جی ایس کیو نے اس کے اوپر ایک انکوائری لگائی ہے اب عمومی رائے یہی ہے کہ جنرل فیض اس انکوائری سے بھی بچ جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر جنرل فیض کے اوپر کوئی پرچہ ہو جائے گا وہ گرفتار ہو جائیں گے یا ٹاپ سٹی کے مالک کو کوئی انصاف مل جائے گا میرے خواہد میں انکوائری کو دبانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ مجھا مجھا مجھے نہیں لگتا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف ابھی یہ نظام کوئی کاروائی کرنے کا مطعمل ہو سکتا ہے نظام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کوئی کاروائی ہو جائے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کمر مجھے نے درخواست دے کے بہت حمد کا کام کیا ہے لیکن شاید اس پر کچھ زیادہ سخت کاروائی ممکن نہ ہو جبیل کل تناظرین یہ تھی آج کے اندر کی باتیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ ہمیں کے بات